آج ہم میت کے جادو کی بات کریں گے جیسے میں کہوں ایک سو دو کا اسکوائل کیا ہوتا ہے ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ تو سردرد پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے اس کا اسکوائل کیسے انکالی سمپل کوڈنگ تھروں جادو میت آج میں آپ کو سکھاؤ گا جیسے ایک سو دو کا اسکوائل کرنا ہے تو دوستو کچھ نہیں کرنا ہے ایک سو سو سے جتنا زیادہ ہے اُت کا اسکوائل کر دینا ہے اور ایک سو سے کتنا زیادہ ہے یہ دو تو دو ایک سو میں دو جور دیں گے ایک سو دو میں ایک سو چار ہو گیا اسی طریقے سے جتنا سو سے زیادہ ہے تین زیادہ ہے تین کا اسکوائل کریں گے نو ہوگا اور اس میں ایک سو تین میں تین جور دیں گے تو کیا ہو جائے گا ایک سو چھے اسی طریقے سے دیکھو ایک سو میں چار زیادہ ہے تو کیا کریں گے چار کا اسکوائل کر دیں گے تو سولیہ ہو جائے گا اور اب اس میں چار جور دیں گے تو ایک سو آٹھ ہو جائے گا بس ہو گیا اسی طرح سے دیکھو کتنا زیادہ ہے پانچ زیادہ ہے پانچ کا اسکوائل کریں گے بھئیہ کیا ہوگا پچیس اب ایک سو پانچ میں پانچ زیادہ ہے جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ جور دیں گے ایک سو دس ہو گیا اسی طرح سے دیکھو کتنا زیادہ ہے چھے زیادہ ہے تو چھتیس ہو جائے گا اور چھے زیادہ دیں گے تو 112 ہو جائے گا پھر دیکھو کتنا ساتھ ہے تو ست ستے 49 ہو جائے گا ساتھ جوڑ دیں گے 116 ہو جائے گا اب آٹھ جادہ ہے تو اٹھی اٹھی 64 ہو جائے گا اور کتنا جوڑ دیں گے آٹھ جوڑ دیں گے تو 116 اسی کو جادو کہتے ہیں جادو میت کو آپ ایسے فوق دوگے تو اڑ جائے گا ایسے ہی میت جادو کی طرح بنتے ہیں جیسے ساہت جادو کی طرح آپ سکنڈوں میں میں کڑا ساتھ دیتا ہوں وہ اسی ہی میت بھی جادو ہیں بس اس جادو کو سیکھنا پڑے گا اگر سیکھ گئے تو آپ کو چاہے نبودے ہو KBS ہو ڈی ایسے سوی ہو جہاں بھی میت پوجا جاتا ہے ایسے فوق کے بنا دوگے دھنے بات